آج ہم نے چیپٹر ون پیپیز لانگ سٹاکنگ کی ایکسرسائز کرنی ہے جس کا پہلا قوشن ہے پیپیز کا جو ہاؤس تھا اس کا کیا نیم تھا تو اس کا نیم تھا ویلا ویلی کولا سیکنڈ قوشن ہے کہ ٹومی اور انیکہ کیا سوچ رہے تھے جب اپنے گیٹ کے پاس کھڑے تھے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج بھی کچھ ایکسائٹنگ ہونے والا ہے کچھ دلچسپ ہونے والا ہے یا پھر سے وہی پرانے جو ڈل ڈیز ہوتے ہیں انہی طرح کا آج کا آج کا دن بھی ہوگا اگلا قوشن ہے کہ پیپی جب اپنی مارننگ واک پر جاتی ہے تو اس میں غیر معمولی چیز کیا ہے غیر معمولی چیز ایک تو اس میں یہ تھی کہ ایک وہ اپنا پاؤں سائیڈ واک پر رکھتی تھی اور دوسرا پاؤں اس کا گٹر میں ہوتا تھا اور جو دوسری بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ جب اپنے گھر کی طرف واپس مرنے لگی تھی تو وہ الٹے پاؤں چل کر واپس آئی تھی بیک ورڈ چلی تھی اگلا قوشن ہے کہ کون سے تین کنٹریز ہیں جہاں سے پیپی نے کہا کہ وہ بلونگ کرتی ہے تو ایک ایجپٹ تھا مصر تھا دوسرا فارتیسٹ ایشیا تھا اگلا قوشن ہے کہ پیپی کے جو پیرنٹ تھے وہ کہاں تھے تو چپٹر کے اندر سے یہ میں پتا چلتا ہے کہ اس کی جو مدر تھی وہ فوت ہو گئی تھی کیونکہ جہاں پہ اس نے ورڈ انجل یوز کی ہے تو وہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی جو مدر ہیں وہ فوت ہو چکی تھی اور اس کی جو فادر ہیں وہ کینیبل آئی لینڈ کے کنگ ہیں اگلا قوشن ہے کہ پیپی کو انیکہ نے کیا کہا تھا جھوٹ بولنے کے بارے میں تو شی سیٹ اٹس وک ٹو لائے کہ یہ بہت بری بات ہے یا یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا